اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پرائم فیکٹرائزیشن اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائم فیکٹرائزیشن کیا ہے اور یہ ڈیویزن میتڈ اور فیکٹر ٹری میتڈ سے کس طرح ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو میتڈز بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پرائم فیکٹرائزیشن ہے کیا ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں یہاں سے لیتا ہوں کہ بیسیکلی پرائم نمبر کا کیا مطبع ہے ٹھیک ہے پرائم نمبر یہ اگر آپ کو پتا ہے تب ہم پرائم فیکٹرائزیشن کی بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی پرائم نمبر آپ کو پتا ہے کہ ایسا نمبر ہوتا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں لنک دوں گا جس میں آپ کو سارے ٹاپکس والی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے اس میں آپ کو وہ ٹاپکس مل جائے گا لیکن یہاں پہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں پرائم نمبر پرائم نمبر وہ نمبر ہوتا ہے جو یا تو خود پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا ایک پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی فیکٹر نہیں ہوتا جیسے 2 3 5 7 11 13 وغیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھنے یا تو یہ خود پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یا 1 پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی جو دوسر نمبر ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا اچھا اب سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ پرائم فیکٹرائزیشن کیا ہے یہ ایک پروسس ہے it is a process in which a number is written as a product of its prime factors ایک نمبر کو اس کے پرائم فیکٹرز میں لکھنے کا عمل جو ہے اس کو کہتے ہیں پرائم فیکٹرائزیشن اب یہ کیسے کیا جاتا ہے وہ بات کی بات ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے 4 ہے 4 کو اگر آپ ایسے لکھتے ہیں کہ 2 multiply by 2 یہ دیکھیں یہ دونوں اس کے کیا ہیں فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ سمجھتے ہوں گے کیونکہ یہ topics میں پڑھا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی یہ فیکٹرز ہیں لیکن کون سے فیکٹرز ہیں پرائم پرائم کیوں ہیں کیونکہ 2 پرائم نمبر ہے یہ بھی 2 پرائم نمبر ہے تو اب یہ پرائم فیکٹرز میں ہم نے لکھا کہ اس کو 4 کو اب یہ 2 multiply by 2 کریں گے دوبارہ 4 آئے گا اچھا یہاں بھی ایک ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں اکثر تیسٹس وغیرہ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اگر آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ کے لیے بہت کچھ مل جائے گا 6 ایک نمبر ہے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں 2 multiply by 3 یہ دونوں اس کے کیا کہلاتے ہیں فیکٹرز ٹھیک ہے آپ کو بھی کلیر ہے مجھے بھی کلیر ہے لیکن یہ کون سے فیکٹرز ہیں پرائم بکوز these are prime نمبر ٹھیک ہے اب یہاں بھی جو میں نے ٹپ دینی ہے جو important بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے لکھیں کہ 3 multiply by 2 تو بھی فرق نہیں پڑتا یعنی order doesn't matter اس کا جو order ہے جو ترتیب ہے وہ matter نہیں کرتی ٹھیک ہو گیا یا other words میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ multiplication جو ہے وہ committed to law کو follow کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ higher classes ہیں ابھی فیلحال کے لیے اتنے ٹھیک ہے اچھا تو آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ prime factorization جو ہے یہ کیسا process ہے جس میں ایک نمبر جو ہے for example 4 ہے for example 6 ہے ٹھیک ہے اس کو آپ is written اس کو لکھتے ہیں a product of its prime factors product کا مطلب ہے multiplication یعنی ضرب ٹھیک ہے prime factors تو یہ دیکھیں prime factors کو multiply کیا گیا ہے یا بھی prime factors کو کیا کیا گیا ہے multiply کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ question یہ ہے کہ جو prime factorization method ہے یہ ایک process تو ہے ٹھیک ہے لیکن prime factorization کو کتنے method سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دو ترکوں سے کیا جاتا ہے there are two methods to find the prime factors ایک ہے division method ایک ہے factor 3 method بہت ہی important ہے دونوں ٹھیک ہے بڑے easy ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو start لے لے دیں کہ prime factorization by division method کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھیں آسان سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے for example آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 15 کے نام prime factors مل جائے تو ایسے آپ کر لیں ٹھیک ہے یا ایسے بھی لوگ کرتے ہیں ایسے 15 اور ایسے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے اس کو چلاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا جو میں نے کیا ہے وہ بھی آپ کر لیں تو کوئی issue نہیں ہے main چیز کیا ہوتی ہے main چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو طریقہ کار پتا ہو اور آپ کو اس کا solution کرنا آتا ہو باقی no matter ٹھیک ہے یعنی آپ ایسے کرتے ہیں 3,5,15 ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ method follow کر رہا ہوں تو اب بھی کوشش کرنا اگر یہ سمجھا جائے تو کر لیں 3 اچھا یہ میں نے 3 کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک prime number ہے کیونکہ اس کے division اس لیے نہیں ہو سکتی because آخر میں 5 ہے جو کہ even نہیں ہے even اگر آخر میں ہوتا تو میں 2 سے کرتا because 2 is the smallest prime factor یا prime number so smallest prime number سے آپ نے شروع کرنا ہے لیکن وہ والا جو اس کا factor بن سکتا ہو تو 3 پہ ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کا rule یہ ہے کہ 1 plus 5 6 6 is divisible by 3 so اس لیے میں نے اس کو 3 کو چوز کیا اچھا 3,2 sorry 3,2 نہیں 3 کو multiply کرنا ہے کس کے ساتھ 5 کے ساتھ 15 ٹھیک ہے اب یہ اگر further prime نہیں ہے تو اس کو further بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہ لے کہیں گے کہ 15 is equal to 3 multiply by یہ والا 5 کوئی کوئی ایسی بھی کرتا ہے کہ 5 کی جگہ پھر ادھر 5 لکھتا ہے اور ادھر 1 کر لیتا ہے تو یہ دونوں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بات ایک ہی ہے ایک اور مثال دیتا ہوں توڑا اس کو مشکل بنا کے suppose کا 110 ہے اس کو کیسے کریں گے even number ہے تو مجھے پتا ہے یہ 2 پہ divide ہو سکتا ہے 2 5 10 ایک رہ گیا ایک 0 کے ساتھ 10 ہو گیا 2 5 10 دوبارہ آخر میں 5 ہے تو مجھے پتا ہے یہ 5 سے divide ہو سکتا ہے 1 5 5 1 5 5 11 اب میں نے آپ کو prime number میں بتایا تھا کہ یہ سارے کیا ہیں prime تو آپ اس کو لکھیں گے کہ 1 1 10 جو ہے اس کے prime factors کیا ہوں گے 2 multiply 5 multiply 11 طرقے کار زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ start کس سے کرنے small سے پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اس ترتیب میں لکھیں نہیں تو آپ ایسے بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کا ذمہ دار ہوں ٹھیک ہے یہ ایسے ہو جائے گا چلیں اب یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں prime factorization by factor tree method تو factor tree method کیا ہوتا ہے یعنی ایک آپ اس کی جڑ پکڑ لیتے ہیں for example آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 18 کے factors find کرنے ہیں ٹھیک ہے by factor tree method factor tree method method کو سمجھ لیں آپ نے اس کا tree بنانا ہے یہ جو ہے یہ اس کا main جو جڑ ہے وہ ہو گئی اب اس کی شاخی نکلیں گے ایسے ٹھیک ہے کیسے لکھیں گے آپ اس کو ایک کوئی ساٹرائی کریں کہ prime factor ہو تو دو کیونکہ یہ 18 ہے تو دو پہ تو divide ہو سکتا ہے دوسری طرف کیا آئے گا نو تو یہ اس طرح جائے گی بات ٹھیک ہے یہ پھر ایسے دائرے بناتے جائیں اب یہ مزید نہیں ہوگا یہ سائٹ ایسی چھوڑ دیں یہ جو 9 ہے اس کی مزید دو شاخی نکل سکتی ہیں کونسی والی prime factor کے حساب سے 3 multiply by 3 ہو سکتی ہیں کہ نہیں اب یہ مزید نہیں ہو سکتا تو یہ جو آخر میں بچ ہے نا یہ آپ کے result ہے یعنی 18 کو آپ لیکیں گے 2 multiply by 3 multiply by 3 verify آپ کر سکتے ہیں 2 3 6 6 3 18 سمجھا رہی ہے اس کو توڑا سانا میں further لے کے چلتا ہوں for example آپ سے کہا جاتا ہے 130 اس کے اپنے prime factors find کرنے ہیں کس طریقے سے factor trick طریقے سے تو یہ دیکھیں 2 2 پہ divide ہو سکتا ہے 2 6 12 sorry اس طرح نہیں ہے یعنی 130 ہے اس کو اگر آپ 2 کے ساتھ کرتے ہیں 2 یہاں پہ 2 لیکھیں گے یہاں پہ آپ کیا لیکھیں گے 2 6 12 1 رہے گا 0 2 5 10 یا ایسے سمجھ نہیں آتی تو 130 کو یہاں 2 پہ تقسیم کریں 2 6 12 10 2 5 10 ٹھیک ہے ایسے کر لیں آپ کے پاس 65 آگے اب وہ آپ نے یہاں لیکھنا ہے اب یہ 2 تو already prime ہے اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے کس کو چھڑنے کی ضرورت ہے 65 کو 65 کو تو 65 کو آپ کیسے لیکھیں گے یہ ذرا دیکھنے کوئی مشکل نہیں ہوتا بس صرف یہ ہے کہ ہم توڑی سے سست بڑھ جاتے ہیں اچھا 5 ہے آخر میں 5 ہے تو اس کا اشارہ ہے کہ 5 پہ ہو سکتا ہے 5 ہمارے پاس prime number ہے تو it's okay 13 5 65 13 سے multiply کریں گے تو یہ اب 13 بھی prime ہے 5 بھی prime ہے 2 بھی prime ہے تو مزید نہیں جاتے ہم لیکھیں گے کہ prime factors of 130 یا prime factorization of 130 is equal to 2 multiply by 5 multiply by 13 ٹھیک ہے 2 5 10 10 13 130 clear ہو گیا تو اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے division ہے کوئی issue نہیں یہ آپ division کر سکتے آپ نے ساتھ یہ refer کریں end پہ جو result لکھنا ہے وہ اس طرح لکھیں clear ہو گیا کسی کا کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے نہیں تو یہ بڑا آسان topic تھا لیکن یہ بہت important topic ہے کیونکہ چل جائے گا کہ اس کی کیا value ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں میں اس کے لئے ویڈیو بھی ساتھ میں attach کر رہا ہوں کہ پچھلے جو topics ہیں factors کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ کہ prime numbers کیا ہوتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا میں ایک دفعہ پھر repeat کر رہا ہوں prime numbers یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں جتنے زیادہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں جیسے میں یاد رکھ رہا ہوں کہ دو تین پانچ ساتھ ٹھیک ہے گیارہ ترٹین پھر سیونٹین ٹھیک ہے پھر نائنٹین پھر ٹونٹی تری اور پھر اس طرح ٹھیک ہے ٹونٹین آئن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے تو جتنا آپ کو زیادہ یاد ہوگا فوراں ہی آپ judge کر لیں گے کہ یہ جو میرے پاس result آ رہا ہے یہ prime number ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا گئی ہے